ممی میں پیسے نہیں بیچ پاؤں گا اس بار ممی چار مہنے سے لاؤکڈاؤن کی وجہ سے میں نے پاس کچھ پیسے نہیں ممی میں پاس کچھ کھانے کے لیے پیسے نہیں ممی میں پیسے نہیں بیچ سکتا اس بار دوستوں کبھی کسی کی مدد کر کے دیکھئے سچ یار دل کو بہت سکون ملتا ہے رکو جرہ سبر گروہ آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے کیسے لگی؟ آگے سواد دوستو سب سے پہلے تو سبھی کافروں کو رام رام تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے سیکولر لوگوں کے لیے اور سپیسل ان لوگوں کے لیے جو بھائی چارے میں بہت زیادہ ویسوا سکتے ہیں ہمیسہ بات بات پری ایس اندیش دیتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے ان کے جو بھائی ہیں مسلموں ان کے دوارہ بہت ہی بے انتہا محبت دیکھنے کو ملے گی تو آپ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں گے اجازت ہے جو میں سمجھ پایا ہوں سوال وہ یہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم سے دوستی کرنا یہ منع ہے کہ کافروں سے دوستی اور محبت نہیں ہوں گی ویسی دوستی اور محبت اور الفت جو مومنوں سے ہونا چاہیے تو ان سے دوستی اور محبت نہیں کریں گے جیسا کہ مومنوں سے ہونا چاہیے کرنا جائز نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تحوار میں شریف ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو روک تیرے کو باتتا دیتی تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہیں یہ خیالات کی تاریکی ہے تاریکی اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودت سے منع فرمایا ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لیے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا ان کو دوست مت بناؤ دوستوں کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے چیت کرنا بیٹا یہ کندو جیتے گا وہ دیکھ کیسے جلتے ہیں انکھے جی تو کیا کرنا جائے گا سر فون فرینڈ ہلو چاچا السلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے خدا تمہیں سلامت رکھے بیٹا بلکھو صحیح جواب ہے آپ کا ورکوئے اور اللہ رب العزت نے سورہ علی عمران سورہ نمبر تین اور آیت نمبر اس کے ستاویس نے فرمایا اور کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں وَمَنْ يَفَلْ ذَلَكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْحِ اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی بقام نہیں ہوگا لیکن ہمارا مذہب اس چیز سے ضرور منع کرتا ہے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کفار سے دوستی نہ کی جائے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ قلبی میلان شدت کے ساتھ ان کے طرف ہو اکثر اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا جائے اور دوستو ایک بات اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بھائی جارے والا سندیس ہے ہمیسا کوئی کافری آپ کو دیتا ملے گا کوئی بھی ایسا آپ کو مومن نہیں نظر آئے گا جو کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو مسلم سکسائے سبابس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو ان کی تو مطلبیہ ٹھیک بھی ہے دوستو کہ انہوں نے اپنی بات کلیئر کر رکھے کہ کوئی بھی کسی بھی کافر کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے پرانتو کچھ ہمارے بیٹھ سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ہی بھائی چارے والا کیڑا جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو یہ آپ کو بھی کوئی بھائی چارے والا ایسا ملے تو آپ اس ویڈیو کو ان کے ساتھ سیر ضرور کریے موسیقی روک تیرے کو بتا دے تیری ظاہر سی بات ہے اسلامی اصول کے مطابق ایک مرد مرد سے دوستی کریں گا مسلمان ایک عورت عورت سے دوستی کریں گا اور کسی بھی خسم کی دوستی یا ولایت مسلم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے چاہے پھر وہ ہم جنس ہو یا مخالف جنس ہو سمجھ رہے ہیں نہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان غیر مسلم مرد سے وہ محبت اور ولایت رکھیں گا جو مسلمان سے ہونا چاہیے نہ کوئی مسلم مرد کسی غیر مسلم عورت سے ہو رکھیں گا جو ایک مسلم سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بات سمجھ رہا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتا اس کو لائک منٹ سے ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تم تک کے لیے آپ کے دنیا بات